السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو میں چلیل سومید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں سو آپ سب ہی جانتے ہیں کہ وینڈنگ سیزن بہت ہی زوروں شوروں سے سٹارٹ ہو چکا ہے لیکن میں بہت زیادہ لیٹ ہو گئی ہوں پر میں لے کر آ گئی ہوں آپ لوگوں کے لئے وینڈنگ ڈریس ڈیزائننگ آئیڈیا ویڈیو پارٹ ٹو اگر آپ نے پارٹ فرسٹ نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا سو چلیے جی کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ تو یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں اپنے فرسٹ ٹریس کی جو کی براؤن کلر کا میں آپ لوگوں کو فرسٹ ٹریس دکھانے والی ہوں تو آج جو میں اڈریسز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سارے ڈریسز ایمروڈڈ ہیں اور بہت ہی لائٹ ویٹ کام ہے اور خوبصورت ہے آپ وینڈنگ میں ایزلی ویئر کر سکتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت لوگ دیتے ہیں آپ کی ڈریس کو سو آج جو سب سے پہلا ڈریس ہے وہ یہ ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا ایمروڈڈ گلا بنا ہوا ہے اس کی جو کڑھائی ہے وہ دھاگے اور ٹیکی وغیرہ کے ساتھ بنی ہے دردوزی کی تو بہت ہی فینیشنگ کی اور بہت ہی سمودھ کڑھائی ہے بلکل بھی فسنے والی نہیں ہے تو یہ تھا اس کا نیک اور اس کا نیک جو ہے بوٹ نیک تھا تو میں نے سمپلی سے راؤن شیب میں سٹیچ کیا ہے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے سلیفز کی تو اس کے سلیفز یہ ہے اور اس کی لینٹ سولہ انچ ہے اس کے سٹیچنگ ویڈیو میں نے اپلوڈ نہیں کی ہے اگر آپ سکھنا چاہتے تو مجھے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو سکھا دوں گی تو یہ جو بٹنز میں نے سٹیچ کیا ہے یہ میں نے خود بنائے ہیں گھر پر کپڑے سے تو یہ ہے اس سلیفز کا فل لک سو آپ سب بھی جانتی ہوں گے اس سلیف ڈیزائننگ کے بارے میں تو یہاں پر میں نے تھری بٹنز اٹیچ کیے ہیں اور سمپلی اس طرح کی لک کریٹ کی ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت سی اس کی فرنٹ کی لک ہے نیچے کی سائٹ کی طرف چھوڑی سی ساتھن پٹی لگی ہوئی ہے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے ٹراؤزر کی جو کی پینٹ سٹائل میں میں نے سٹیچ کیا ہے پینٹ ہے اور یہ آگے کی طرف میں نے موتیاں سٹیچ کر کے اس طرح سے لٹکن والا ڈیزائن دیا ہے وی شیب میں سو یہ ڈیزائن بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے اس کی شورٹ ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کی ہے سو یہ اس طرح سے دونوں سائٹ کی طرف آئے گا ڈیزائن سو اب ہم بات کر لیتے ہیں سیکنڈ ڈریس کی جو اس طرح سے چندری پرینٹ کی ڈریس ہے فیبرک سلک کی ہے اور آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئے کی ہیں سائی ڈریس استر والی ہیں اور بہت ہی خوبصورت ہے تو یہ جو پرینٹ ہے یہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ میں ہے تو یہ فیبرک مجھے بہت زیادہ پسند ہے آپ جو بتائیں گے کہ آپ کو کیسا لگتا ہے تو یہ تھا اس کا نیک جو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا اور یہ ہے اس کی سلیوز جو کہ میں نے فل سلیوز رکھی ہے ٹوینٹی ٹو انچیز کی اور آگے کی سائیٹ کی طرف میں نے سیون پلیٹس دالی ہیں ہاف انچیز چوڑی اس کی ڈیزائننگ ویڈیو میں نے تو نہیں اپلوٹ کی ہے لیکن اگر آپ سکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا اور اس کی شارٹ ویڈیو میں نے اپلوٹ کی تھی جو کہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کی اس کے لئے دل سے شکریہ جو آپ لوگ اس طرح کے کامنٹ کرتے ہیں پیارے پیارے اور ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے دل سے خوشی ہوتی ہے تو یہ تھا اس سلیوز کا فل لک جو کی کیمرے میں اتنی خوبصورت نہیں دکھائی دی رہی لیکن ریال میں سلیوز کا لک بہت ہی پریٹی ہے میں نے فرس ٹائم بنائی تھی لیکن مجھے بہت زیادہ اچھی لگی انشاءاللہ میں جلد ہی اپنی ڈریس میں بھی بناوں گی سو اس کے دامن میں بھی سیم وہی فیبرک لگا ہوا ہے جو کی سلیس میں آگے لگا تھا جس پہ سلائیاں ہوئی ہیں اور آگے ساموسہ لیس لگی ہوئی ہے تو یہ ہے اس کی پینٹ جس میں میں نے پینٹیکس کے ساتھ اس طرح سے کروش کر کے کروش کر کے یہ ڈیزائن بنایا ہوئے ہیں جو کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہی ہوں گے سو یہ ڈیزائن میں نے کروش کر کے بنایا اور پھر اس طرح سے میں نے سارے کورنرز پہ اس طرح سے موتی سٹچ کی ہے میں نے وائٹ کلر کی کنٹراز میں آپ میچنگ کی بھی سٹچ کر سکتے ہیں تو میں نے سارے ڈریسز کی جو پینٹ سٹچ کی ان سب میں میں نے پاکٹس بھی لگائی ہے اور یہاں پہ جو آپ وی شیب میں پاکٹ دیکھ رہے ہیں اس کی ویڈیو انشاءاللہ میں جلد ہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اگر آپ وی شیب میں پاکٹ لگانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گی سو یہ ہے اس ٹراؤزر کی فل لک یہ اگر ڈیزائن آپ وائٹ کلر کے ٹراؤزر پہ بناتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت لگے گا اور کنٹراز میں بھی بہت اچھا لگتا ہے تو یہ ہے ہماری تھرڈ رس جو کی بہت ہی خوبصورت سے بیبی پنک کلر کی ہے اور اس میں بھی اس طرح سے ایمروڈری بنی ہوئی ہے تاویز بنا ہے اور راؤن شیب نیک ہے تو میں نے نیکس اپ کے سمپل ہی رکھے ہیں کوئی ڈیزائننگ وگرہ نہیں کی ہے باقی آپ ایمروڈری سب کی چیک کریں بہت ہی فینیشنگ کی اور بہت ہی خوبصورت ہے زیادہ تر دردوزی کی ہی ایمروڈری بنی ہوئی ہے اور اس کے سینٹر میں اگر آپ چاہے تو بٹنز بھی سٹیش کر سکتے ہیں اور یہاں پر اس کی سلیفز میں نے 11 انچز کی ہاف انچز کی ہاف سلیفز بنائی ہے اور اس طرح سے ہی برٹر فلائی والا ڈیزائن بنایا ہے جو کی بنانا بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی خوبصورت لک دیتا ہے آپ کی ڈریس کو یہ ڈیزائن آپ ٹراؤزر پر بھی بنا سکتے ہیں میں نے بھی ایک ٹراؤزر پر بنایا تھا اور فل سلیفز میں بھی آپ یہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں یہ تھی اس کی سلیفز اور یہ ہے اس کے چمپر کی فل لک میں نے بیک کسی کی بھی شیئر نہیں کی ہے کیونکہ یہ سمپل ہے کوئی بھی چیز میں ایڈ نہیں ہوئی ہے اس لئے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ فرنڈ شیئر کی ہے اور ساری ڈریسز کی فل لک میں نے آگے اینڈ میں شیئر کی ہے تو ویڈیو کو لاس ٹک ضرور دیکھئے گا اور مجھے بتائیے گا کیا آپ کو کیسی لگی یہ ساری ڈریسز تو یہ ہے اس کا میچنگ کا ٹراؤزر جو کی ہم نے اس طرح سے ڈیزائن بنایا ہے اس میں اور اس میں میں نے وڈن کے بٹن بھی سٹیچ کیا ہے جب میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی تب میں نے سٹیچ نہیں کیے تھے کیونکہ میرے پاس نہیں تھے تو آگے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں شیئر کرتی ہوں تو یہ ہے اس کی پینٹ جو کی میچنگ کی ہے تو اس طرح سے میں نے یہ وڈن کے بٹن لگائے ہیں بہت ہی خوبصورت سے اور بہت ہی لائٹ ویڈ بھی ہے مجھے تو وڈن کے بٹن بہت اچھے لگتے ہیں آپ کو کیسے لگتے ہیں ضرور بتائیے گا تو یہ ہے ہماری تھرڈ ریس جو کی بہت ہی خوبصورت سے میرے فیورٹ کلر کی ہے تو یہاں پر جو ایمبروری بنی ہوئی ہے آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ دردوزی کی بنی ہوئی ہے تاویز بنا ہوا ہے اور پنک کلر جو اس میں شیئر دیا گیا وہ اس ٹریس کو بہت ہی خوبصورت سا لک دے رہا ہے بہت ہی پریٹی سا اس کا کنٹراز ہے اور فنیشنگ کی پتلی سے ایک دم ڈیزائن بنی ہوئی ہے اور یہ ہے اس کی سلیف جو کی ٹویلی سلیفز بنائی ہے اور سیون لیئرز میں نے سٹیچ کی ہیں اور اس سلیفز کو میں نے ٹراؤزر اور جمپر کے آرگنزا فیبرک سے مکس کر کے بنائیے اس لئے آپ کو ٹو کلرز دکھائی دے رہے ہوں گے اور اس کی سٹیچنگ ویڈیو میرے چینل پر اپلوڈ ہے سو اگر آپ سکھنا چاہتے ہیں تو ضرور دیکھے گا اور بنائیے گا اپنی اڈریس پہ یہ آپ فل سلیفز بھی بنا سکتے ہیں تو یہ ہے اس کے جمپر کی فل لک اس میں اس طرح سے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں پڑی ہوئی ہیں نیچے کی سائٹ کی طرف یہ مارکٹ کے طرف سے ہی سموسہ لیس لگی ہوئی تھی صرف دعوان میں باقی اس کی بیک بھی پلین ہے اور یہ ہے اس کی پینٹ جو کی میچنگ کی ہے اور اس میں میں نے اس طرح سے زرزیٹ والا ڈیزائن بنایا ہوا ہے سو نیچے کی سائٹ کی طرف جو میں نے ڈیزائن بنایا ہے اس طرح سے دونوں سائٹ کی طرف میں نے سموسے بنایا ہے اور اس کے بعد ٹرنگل کے شیب میں اس طرح سے آرگنزا کے ساتھ میں نے سٹیچ کیا ہے تو بیچ میں میں نے آرگنزا کو سنگل رکھا ہوا ہے اور دونوں ٹرنگل کو دور دور رکھا ہوا ہے تو اس طرح سے یہ ٹراؤزر کی جو لک ہے بہت ہی خوبصورت ہی ہے یہ ڈیزائن آپ دامن اور سلیپ سے بھی بنا سکتے ہیں تو یہ ہے ہماری گرین کلر کی ڈریس جس کا پرنٹ اور کلر مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگا اور بہت ہی خوبصورت ہی ہے مجھے اس طرح کے پرنٹ بہت اچھے لگتے ہیں تو اس میں میں نے سیمپلی راؤن شیب میں نیک سٹیچ کیا ہے اور نیچے کی سائٹ کے طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تاویز بنا ہوا ہے اور تاویز میں انکر تھرٹ کی سلائیاں ہوئی ہوئی ہیں سیمپل اور دونوں سائٹ کے طرف ایمراری بنی ہوئی ہے اور سینٹر میں بٹنز سٹیچ ہوئے ہوئے ہیں اور اس کی سلیپس میں نے فل بنائی ہے اور یہ جو آگے کے سائٹ کے طرف آپ کرن لیس دیکھ رہے ہیں تو وہ اس طرح سے الگ سے فیبرک سٹیچ کر کے لگائی گئی ہے اور اس میں میں نے اس طرح سے نائن بٹن سٹیچ کر کے یہ سلیپ ڈیزائن بنایا ہے جو کی سائٹ میں بنتا ہے جہاں پر ہماری سلیپس کی فٹنگ ہوتی ہے اگر آپ اس کی سٹیچنگ ویڈیو سکھنا چاہتے ہیں تو میں جلد ہی اپلوٹ کرنے والی ہوں آپ لوگ ضرور دیکھئے گا اور اس کے جو بٹنز ہیں وہ آپ ایزیلی اوپن بھی کر سکتے ہیں یہ سارے بٹنز میں نے گھر میں بنائے ہیں کپڑے سے اور آپ اپنے زہوت کے مطابق انہیں کھول بھی سکتے ہیں اور نہیں کھولنا چاہتے ہیں ایسے بھی سلیپس پہن سکتے ہیں تو یہ ہے اس کے جمپر کی فرنٹ کی لک بیک اس کی بلکل پلین ہے ایسے پرنٹڈ فیبرک ہے اور نیچے کے سائٹ کی طرف بھی اس طرح سے کرن لیس کو سٹیچ کیا گیا ہے فیبرک کے ساتھ یہ مارکیوٹ کے طرف سے ڈیزائن بنا ہوئا تھا تو میں نے اس میں اٹیچ کر دیا ہے تو یہ ہے اس کی سیم میچنگ کی پینٹ اس میں بھی میں نے پاکٹس لگائی ہیں میں نے انہیں اوپن کر کے آپ کو نہیں دکھایا ہے کیونکہ صرف ڈیزائننگ ہی مین ہے باقی تو آپ سب ہی جانتے ہی ہیں کہ پینٹ کیسی ہوتی ہے تو یہاں پر میں نے اس طرح سے بہت ہی خوبصورا سا ڈیزائن بنایا ہے پینٹ میں اور سینٹر میں وائٹ کلر کی میں نے موتیاں سٹیچ کی ہیں بہت لیٹ ہو گیا تھا تو میں نے سوچا پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ڈیزائننگ ویڈیو شیئر کر دیتے ہیں اس کے بعد اسٹیچنگ ویڈیو انشاءاللہ میں آرام سے شیئر کرتی رہوں گی امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر میرے چینل کو سسکیب ضرور کیجئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ